ایکٹریس اور بی جے پی سانسٹ کنگنا رنوٹ کے فلم امرجنسی لگاتار ویوادوں میں گرتی جا رہی ہے فلم پر روک لگانے کی مانگ کو لے کر دائر کی گئی آچکا پر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں سنوائی فلم کو ابھی تک سینسر بورڈ سے سیٹیفیکٹ حاصل نہیں ہوا ہے کورٹ میں سینسر بورڈ نے جواب دیا کہ فلم کو لے کر کئی طرح کی شکایتیں ملی ہیں شکایتوں کے سنوائی ہونے کے بعد ہی اسے سینسر بورڈ سے پاس کیا جائے گا اس سے پہلے خود کنگنا نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی فلم امرجنسی پر روک لگا دی گئی ہے سی بی ایف سی نے فلم کو کلیر کر دیا تھا لیکن بعد میں سرٹیفیکیشن پر روک لگا دی گئی وہیں سکھ سمدائے کے لوگوں کا عارف ہے کہ فلم میں ان کے سمدائے کے لوگوں کی چھوی کو غلط طریقے سے دکھایا گیا ہے اسی لیے انہوں نے بھی اس فلم کا ویروت کیا اس فلم پر بین لگانے کی مانگ کی حالانکہ ابھی تک اس فلم کو لے کر کچھ بھی کلیریٹی نہیں ہے کہ یہ فلم ریلیز اپنے تائے وقت پر ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اور وہیں فلم امرجنسی کو سرٹیفیکیٹ نہ ملنے پر رضا مراد نے کہا کہ کسی بھی فلم میں کسی کو آہد کرنے والا کنٹنٹ نہیں ہونا چاہی گنگنا رناؤ جی کی جو یہ فلم ہے امرجنسی یہ ریلیز سے پہلے ہی بیوادوں میں گھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کا جو ٹریلر آیا تھا اس سے دیکھ کے ایک فرقہ ایک طبقہ جو ہے وہ آہد ہوا ہے اور وہ پروٹیس کر رہے ہیں تو پروٹیس کرنے کا حق تو سب کو ہے یہ پرجات انتر ہے دیموکریسی ہے کورٹ میں جانے کا بھی سب کو حق ہے اور اگر کنگنا جی کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو وہ بھی کورٹ میں جا سکتی ہیں اپنی بات کہہ سکتی ہیں کورٹ جو ہے سب کے لیے کھلا ہوا ہے اور آخری فیصلہ جو ہوتا ہے وہی کورٹ کا صحیح ہوتا ہے وہی انصاف کرنا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ امرجنسی پہ پہلے بھی کافی فلمیں آئی ہیں لیکن یہ فلم کافی چٹشت ہو رہی ہے دیکھیں کیا ہے کہ اگر کسی کی ریلیجنس فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں آہت ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک میں بد امنی پھیلتی ہے لائن آرڈر کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے آہت ہوتا ہے